جنابِ فاطمہ زہرہ کے چین زندہ ہے علی کی شان شہے مشرقین زندہ ہے صدای آتی ہے ہر سمت سے یہی انوار یزیدی مٹ گئے ابھی حسین زندہ ہے موزز سامین حضرات اس بار محرم الحرام کے موقع پر طیبہ اسلامی یوٹیوب چینل اور ہنس راج رلہنجی ایک ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی یہ واقعہ ہے کربلا میں شہادت کے بعد شہیدوں کو کس نے دفن کیا آئیے حضرات قاری انوار علا مدیپر کے قلم کا لکھا ہوا یہ واقعہ جس کو میوزک سے سنوارا ہے راجو خان جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے اور اس واقعہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حاجی تصنیم عارف سید پربدا یونی لیجے حضرات جب کربلا میں شہادت ہو گئی سبھی شہیدوں کی صرف زین اللہ و دین باقی تھے تو پھر شہادت کے بعد سب کے سر مبارک کو نیزوں پر چڑھا کر یہ ظالم یزیدی لے جا رہے تھے مگر وہ لاشیں جو تھیں وہ وہیں کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی تھی لیکن ایک قافلہ وہاں آیا اور اس نے جب دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو اس قافلے کی عورتوں نے اپنے مردوں کو جا کر بتایا اور جب سب نے آ کر دیکھا تو پھر ایک گھڑھا کھودا گیا اور اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک سوار آیا اور اس نے امام علی مقام کے سر مبارک کو تو وہ لے گئے تھے لیکن جو آپ کا جسم اتھر جس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے اکٹھا کیا اور پھر کس طرح سے دفنایا حضرت زین العابدین تھے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جو آئے تھے یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں لیجئے سمات کیجئے گا کربلا میں شہادت کے بعد شہیدوں کو کس نے دفنایا یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے ملحظہ کیجئے گا حقیقت ہے یہی انواروس پر سوز منظر کی حقیقت ہے یہی انواروس پر سوز منظر کی شہادت کربلا میں جب ہوئی سبتے پیمبر کی شہادت کربلا میں جب ہوئی سبتے پیمبر کی حقیقت ہے یہی انواروس پر سوز منظر کی شہادت کربلا میں جب ہوئی سبتے پیمبر کی شہادت کربلا میں جب ہوئی سبتے پیمبر کی سنو اس وقت کا اینات کا سینہ دہلتا تھا ہلی دیوار کعبے کی فضا سے شوروٹ کا تھا فلک نے خون برسایا زمیں تھر آ گئی اس دم کلیجہ پھٹ گیا ستے میں فوراں آ گئی اس دم چھپایا شرم سے مو شمس نے قدسی تڑکتے تھے شہادت لپا کے دنیا سے خدا والے بچھڑتے تھے یہ روحیں آلہ میں بالا میں جب پہنچیں تو گل اٹھا تھی ہوریں مسترب ہر آسما والا مچل اٹھا ادھر خیموں میں آلے مصطفیٰ کے آگ جلتی تھی نشے من صبر کا جلی لگا آتش اچھلتی تھی یتیموں سو گواروں کی فغان سے تھی ہوا بے کل جسے دیکھا نظر بھر کے وہی اس تم ملا بے کل بڑے تھے پھول مرجائے ہوئے گلزار آقا کے وہ بے گوروں کا فن تھے اب تلک فرزند زہرا کے اس نے پاک کا سر کاٹ کے گھوڑوں کو دھوڑایا ہوئی پھر ٹکڑے ٹکڑے لاش وہ ایسا ستم ڈھایا ہوئی پھر ٹکڑے ٹکڑے لاش وہ ایسا ستم ڈھایا ہوئی پھر ٹکڑے ٹکڑے لاش وہ ایسا ستم ڈھایا ردائیں چھین لیں سیدانیوں کی ان لئینوں نے سرے شبیر نے زے پر چڑھایا کم نصیبوں نے امام پاک کا سر جس گھڑی نیزے پہ چڑھتا تھا لبوں پر مسکرہ ہٹ تھی پرانے پاک پڑھتا تھا لہو سے ترتھی مقتل کی زمیں سکھ کو ترستی تھی نبی کی آل پہ ایک درد نہ تھسرت برستی تھی سدائیں سسکیوں کی آ رہی تھی ان کے خیموں سے رحم کی بھی پر مانگی نہیں کوفی خبیصوں سے دھواں اٹھتا تھا آؤں کا تڑپ کر رات کاٹی تھی شہربانوں نے زینب نے غموں کی بات باٹی تھی ادھر کر رہا رہے تھے حضرت عابد بھی شدت سے اٹھا جاتا نہ تھا بیمار ایسے تھے نقاحت سے یزیدی پوج میں تھا جشن کا ماحول ہستے تھے ستاریں شرم سے ایک دوسرے کے موں کو تکتے تھے بڑی مشکل سے گزری رات وہ وقت سہر آیا بڑی مشکل سے گزری رات وہ وقت سہر آیا بڑی مشکل سے گزری رات وہ وقت سہر آیا عمر اب نے ساد لے کر سپاہی پھر ادھر آیا عمر اب نے ساد لے کر سپاہی پھر ادھر آیا عمر اب نے ساد لے کر سپاہی پھر ادھر آیا چڑھایا ہوں تپر زینب کو اور بیمار آبید کو شہربانوں بھی تھی تک دی رہی غمخار آبید کو انہیں رسی سے جکڑا چل پڑے مردود بولے کر حسینب نے علی کا سر چڑھا تھا نوکے نیزا پر امیرہ نے حرم کے ہونٹ آگے آگے جاتے تھے بچے جو ہونٹ اہلے بیت کے وہ پیچھے آتے تھے مخاطب کر کے زینب نے کہا نانا خبر لیجے رہے ثابت قدم ہر امتحاں میں ہم دعا کیجے بڑا ہے لادلا نانا تمہارا دشت کربل میں ہوئی ہے لاش ٹکڑے دو سہارا دشت کربل میں ہے خاکو خون میں آلو درے گستان میں گھر ہے تنیت ہر کناں گوروں کا فن اس کے میسر ہے تمہاری قتل اولادیں یہاں کر دی گئیں آقا ہوایں ڈالتی ہیں خار کوئی ہے نہیں آقا یتیموں کی سنو تشریف لے آؤ مدینے سے تمہاری بیٹیاں ہیں قید آ جاؤ مدینے سے ادھر لاشیں تھیں سب بکری ہوئی میدان کے اندر شہیدوں کے بدن پر پڑ رہی تھی خاک اڑ اڑ کر تا وہ میدان چٹیل دور تک سایا نہ ملتا تھا اٹھائے تن شہیدوں کے وہاں کوئی نہ ایسا تھا سبیلہ آشیں تھی بے سر حالتیں دیکھی نہ جاتی تھی ہوایں غم زدہ تھی سوک شہدہ کا مناتی تھی محمد مصطفیٰ کے پھول مرجائے پڑے تھے سب نبی کے دین کی خاطر یہاں قرباں ہوئے تھے سب خزاں کے دائرے میں گلشن زہرا کے گل آئے خدا کے نام پر سب نے خوشی سے سر تھے کٹوائے کہیں بادو کسی کا تھا کہیں گھٹنا کسی کا تھا کسی کا دھڑ کہیں تھا اور کہیں پہنچا کسی کا تھا بڑی عبدر تھی حالت کربلا کے سب شہیدوں کی ہوئی بے حرمتی اللہ ہرے روشن زمینوں کی شہیدوں کو دفن کس نے کیا اے مہرباں سنیے ملے گی تاز کی ایمان کو آگے بیان سنیے ہٹا پہرا یزیدی فوج کا دریہ کنارے سے خبر اطراف میں پہنچی یہ آہر کے سہارے سے قبیلہ ماں سے ہی ٹھہرا تھا ایک بے حد پریشان تھا کئی دن سے تھا پانی بند اس کا حال بے جان تھا نہر سے پانی لا کر عورتیں کھانا پکاتی تھی سہر کو شام کو ہر روز ہی وہ آتی جاتی تھی کھڑی تھی فوج دس دن سے یوں ہی دریہ کے ساحل پر پرندے جانور بھی جان نہیں پاتے تھے ساحل پر کلے جے گاں پتے تھے عورتوں کے وہ نہ جاتی تھی یزیدی کوفیوں کا ڈر تھا وہ پانی نہ لاتی تھی عجب سا خوف تھا چھایا ہوا سب سہمیں سہمیں تھے قبیلے میں سب ہی کے پیاس سے بچے تڑپتے تھے ہٹا پہرا خوشی حاصل ہوئی پھر جان میں جان آئی تو پانی لینے کی خاطر ہر ایک عورت یہاں آئی زمینِ کربلا کی راہ سے جس دم گزرتی تھی تو آپس میں نبی کی آل کا وہ ذکر کرتی تھی یہاں پر سرورے کون این کے فرزند آئے تھے وہ اپنی عورتیں بچے بھی اپنے ساتھ لائے تھے یزیدی فوج نے گھیرا انہیں اور قتل کر ڈالا انہی کی لاشیں ہیں شاید پڑی کیسا غزب ڈھایا چلو ہم دیکھ لیں چل کر کہ کیسا حال ہے ان کا گئیں سب عورتیں میدانی کربل میں انہیں دیکھا پڑے تھے بے سرو سامان نبی کے خاندہ والے سب ہی تھے پھول مرجائے مہکتے گل ستان والے ہاں وہ تاریخ تھی تیرا محرم پیر کا دن تھا قبیلے میں گئیں وہ عورتیں تھوڑا چڑھا دن تھا انہوں نے مرد پھر سارے قبیلے کے جمع کر کے سنایا حال نسلے مصطفیٰ کا آہ بھر بھر کے کہا رو رو کہ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں پہ سر پڑا ہر ایک محمد کا نواسہ ہے یزیدی فوج نے شاید سبھی کے سر اڑائے ہیں کہ کوفی شامیوں نے بھی مظالم خوب ڑھائے ہیں چلو تا دفین ہم کرتے ہیں ان کی عجر پائیں گے قیامت میں نبی پاک ہم کو بخشوائیں گے سنا مردوں نے تو کہنے لگے ہر کز نہ جائیں گے یزیدی فوج کے ہاتھوں سے ہم بھی جانگوائیں گے حسین ابن علی کی دیکھو یہ دشمن حکومت ہے یہاں دم مارنے کی بھی بھلا کس کو اجازت ہے انہیں جا کر اٹھائیں ہم کوئی فتنہ نہ ہو جائے یزید اپنا بھی ہو دشمن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہا ان عورتوں نے کیوں تمہیں خوف حکومت ہے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو بڑی تم سب پہ لانت ہے رسول اللہ کے ہو امتی کیوں مو چھپاتے ہو نہیں ہے خوف محشر ظالموں سے خوف کھاتے ہو یہ لو تم چھوڑیاں پہنو ابھی میدان میں جاتے ہیں دفن کرتے ہیں ہم جا کر سبھی لاشیں اٹھاتے ہیں اگر الفتوں میں ہم آلِ نبی کی مارے جائیں گے اگر الفتوں میں ہم آلِ نبی کی مارے جائیں گے قیامت میں شفاعت سرورِ عالم کی پائیں گے قیامت میں شفاعت سرورِ عالم کی پائیں گے تو کچھ مردوں کو غیرت نے جھنجوڑا آ گئے آ کر بنایا ایک گھڑھا کربلا میں بے خطر جا کر ہوا ایک موجزہ میدان میں پھر ایک سوار آیا اسے آتا ہوا دیکھا تو دل ان سب کا گھبر آیا وہ سمجھے یہ یدیدی فوج کا کوئی سپاہی ہے ہمیں لگتا ہے اب ایسا کہ شامت اپنی آئی ہے سوار آیا وہ بولا مت ڈرو تم سب کا قائد ہوں حسین ابن علی کا لال ہوں بیمار عابد ہوں بچھائی پھر ابا سرکار کی بیمار عابد نے جمع کرنے لگے پھر اس میں بابا جان کے ٹکڑے اضو بکھرے ہوئے تھے کربلا میں ابن حیدر کے جہاں سے جو اضو ان کو ملا اس کو اٹھا لائے کہیں سے پازو ہاتھ آیا کہیں گھٹنا ملا ان کو سبھی آزا کو باندھا باپ کا غم کھا گیا ان کو زراسی مٹی کھو دی قبر پہلے سے مکمل تھی زراسی مٹی کھو دی قبر پہلے سے مکمل تھی دفن اس میں کیا ابن علی کو دل میں حل چل تھی بنائی قبر ایک اکبر کی اور اصغر بھی دفنائے جو تھے باقی شہیدہ نے وفا ان سب کو لے آئے بنایا تھا جو گھٹھا اور تو نے اس میں تفنایا نبی کا لال پھر دریا کے ساحل پر چلا آیا وہاں پر حضرتِ عباس کے بازو ملے ان کو تنے عباس نے بھی بے پناہ صد میں دیئے ان کو بنائی قبر پھر ایک روبرو شپیر کے ان کی انہیں تفنا دیا اپنے سفر پر ہو گئے راہی گئیں وہ عورتیں اور مرد بھی اپنے قبیلے میں شہیدوں کا علم برسوں رہا ان کے قبیلے میں یہ تھا وہ واقعہ باد شہادت جو کہ گزرا ہے شہیدوں کو دفن کس نے کیا یہ میں نے لکھا ہے زمینِ کربلا سے جو بشر اب بھی گزرتے ہیں دعا یہ ہے خدا سے ہر گھڑی انوار محشر میں دعا یہ ہے خدا سے ہر گھڑی انوار محشر میں توصل سے شہیدوں کے ہو بیڑا پار محشر میں